وزیراعظم سے ملاقات میں ڈانلڈ ٹرم بولے کہ پاکستان اور عمران خان پر اعتماد ہے موڈی نے ہیوسٹن میں سخت زبان استعمال کی ہر مسئلہ کا حل ہوتا ہے سابقہ امریکی قیادت نے پاکستان سے اچھا شلوک نہیں کیا ملاقات میں وزیراعظم نے افغان آمن عمل بھارت سے کشید گی امریکی سردہ ڈانلڈ ٹرم نے وزیراعظم عمران خان کو عظیم لیڈر قرار دے دیا کہتے ہیں ان سے بہت سے سربراہانے مملکت نے اقوام متعدہ کے اجلاس کے دوران ملنے کی خواہش ظاہر کی لیکن انہیں صرف عمران خان سے ہی ملاقات کا شوق تھا وزیراعظم عمران خان کا امریکی کاؤنسل آف فورن ریلیشنز میں خطاب محولیاتی تبدیلیوں پر عالمی کانفنس سے خطاب میں کہا کہ طاقتور ممالک اس کے لیے کردار ادا کریں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے کم ہے پانچ سال میں دس ارب درخت لگانے کا منصوبہ بنایا ہے وزیراعظم کی نیو یورک میں سائیڈ لائن پر ملاقاتوں کا سلسلہ اجاری برطانوی حمنصب اور چینی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا مسئلہ اٹھایا امران خان سے ترک اور سویزر لینڈ کے صدور کی بھی ملاقاتیں باہمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال مقبوضہ کشمیر کے حالات بہت بگڑ چکے امریکہ کردار ادا کرے شاہ محمود کی نیو یورک میں میڈیا سے گفتگو کہا یون اجلاس کے بعد کوئی اور خبر بھی دیں گے خطہ کسی اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا وزیراعظم کی پیشکش پر امریکی سردھر نے انہیں ایران سے بات چیت کا منڈیٹ دے دیا پیپلز پارٹی سے جڑا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا تنتالیس خرب مالیت کے پانچ سو روپے والے پرانے نوٹوں کا ریکارڈ غائب انیس سو پچاسی سے دو ہزار بارہ تک پانچ سو والے ایک ارب پیس کروڑ نوٹ چھاپے گئے دو ہزار دس سے بارہ کے درمیان پانچ سو والے نوٹ واپس دینے کا فیصلہ ہوا سٹیٹ بینک صرف تنتالیس کروڑ نوٹوں کو ضائع کرنے کا ریکارڈ فراہم کر سکا ہے کروڑوں پرانے نوٹ جالی کرنسی کے تبادے میں استعمال ہونے کا خدشہ ہے نون لیگ آزادی مارچ میں شرکت کرے گی پورے پاکستان سے کافلے نکلیں گے پرویز رشید کا کہنا ہے فضل الرحمن کے فیصلے پر اعتماد ہے ان کا ساتھ دیں گے وقت کے ساتھ ساتھ حکومت پر دباؤ بڑھتا چلا جائے گا اے پی سی ہونی چاہیے بلاول نے بھی دھرنے کے حمایت کہا ہے کشمیر کے موجودہ حالات عمران خان کی وجہ سے دیکھنے پڑے اسلامباد کے مجبزہ دھرنے پر پیپلز پارٹی کے جے یو آئی سے اختلافات پیپلز پارٹی نے جے یو آئی کے موقف کو مسترد کر دیا اے پی سی یا رہبر کمیٹی کا اجلاس بلانے کی تجویز دے دی ذرائع کے مطابق جے یو آئی نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا تھا ادھر نون لی کے رہنما آصف کرمانی کا کہنا ہے نواز شریف کے حکم پر دھرنے میں بھرپور شرکت کریں گے فیاض چوہان کے بیٹے کے امتحانی نمبر غیر قانونی طور پر بڑھائے گئے انکواری ریپورٹ میں ثابت ہیڈ ایکزیمنر سلیم رمضان کے خلاف کا روائی کے لیے ریپورٹ سیکٹری ہائر ایڈوکیشن کو ارسال بیٹے نے کسی کا حق نہیں مارا معاملہ سکینڈلائز کیا جا رہا ہے شبائی وزیر کی منطق عزمہ بخاری کہتی ہیں چوہان نے اثر و سوخ استوال کیا اب کسی ملازم کو قربانی کا بکرہ بنایا جائے نیب نے جو سوال نامہ بھیجا اس میں کچھ ایشوز تھے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا کہنا ہے نیب کی طرف سے فون آ گیا ہے اور انہوں نے نئی تاریخ دینے کا کہا ہے نیب جو بھی نئی تاریخ دے گا وہ ضرور جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور میں ہوں پاکیزہ ظاہر وزیرعظم عمران خان اور امریکی صادر ڈالل ٹرمپ میں نیو یارک میں ملاقات ہوئی ہے میڈیا سے گفتگو میں وزیرعظم عمران خان نے کہا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یہ بہران مزید سنگین ہوگا امریکہ طاقتور ملک ہے دنیا میں جاری بد امنی ختم کرنے کے لئے کردار ادا کرے ڈالل ٹرمپ نے کہا اگر دونوں ملک چاہیں تو مسئلہ کشمیر پر سالسی کے لئے تیار ہیں ہر ایک مسئلہ کا حل ہوتا ہے مجھے کشمیر پر سالسی کے لئے تیاری اس قیسی سے دیگر ملتا ہے کہ اس خرید کو بکر ملتا ہے اس کے سوال کے بارے اصلافے ہیں اس کے ساتن ہوتا ہے کہ ایسا ہے اس سے صدافہ علاقہ برادہ ہے اس کے لئے حضور پر ملتا ہے اور اس کے لئے نشتور بلائے نشترات علاقے ہیں اس کے ساتھ ہم وطاف ہیں اس کے ساتھ اپنے دارے ہیں کلیس کا بلائے ہم پاس ت thigh ک imports کنم سوڈای نیوک جواناں کیونکہ ہماری طور پاکستانی ہیں جواناستان کیونکہ نے اس کے واحد کی دونوں seventy جنβاناستان یا واحدہ کیا ہماراستان یا ایسی قیمتcem اجرا ہماراستان سوٹ سایتا ہماراستان امریکی سردر ڈانل ٹرم نے بھی وزیراعظم عمران خان کو عظیم لیڈر قرار دے دیا کہتے ہیں کہ ان سے بہت سے سربراہان مملکت نے قوم متحدہ کے جراس کے دوران ملنے کی خواہش ظاہر کی لیکن انہیں صرف عمران خان سے ہی ملاقات کا شوق تھا ٹرم کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دناؤتے اگر لا Sehr لی مزید میں ڈاہ terrorism جورا قدوم بھی شرخ ہرا جاinander میرا لیکن مجھے بارے دور 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 دوری اور جلے اخری دور 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 مجھے ہیں ез کتاب من جانب امام جانب امام جانب امام جانب امام جانب پاکستان اور کیا دور بارے درم است ، یہاں لنا شکریہ بارے روح ساعتاک اور امام جانب آ within جانب امام جانب اس بحقیم مجھے ، جب آفات تخری کتاب دور دور جانب ہے ہم سنچا ہوں اہم خبر سے آگاہ کریں وزیراعظم عمران خان کی نیو راک میں اٹلی کے ہممنصف سے ملاقات دو طرفہ باہمی امور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر سے متعلق اطالوی ہممنصف کو آگاہ کیا وزیراعظم نے مقبوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیو پابندیوں انسانی حقوقی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملیحہ لودی سمیت پاکستانی وزارت خارجہ کے عالی حکام موجود تھے اسی پر بات کریں گے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم بتائیے گا وزیراعظم عمران خان کی نیو یارک میں اٹلی کے ہممنصف سے ملاقات ہوئی ہے کیا ایجنڈا رہا کنوں اور پر گفتگو ہوئی جی بلکل وزیراعظم عمران خان کیونکہ نیو یارک میں موجود ہیں اور افقام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جو اجلاس چل رہا ہے اس میں شکت کر رہے ہیں کنی سائیڈ لائنز پر وزیراعظم کی کئی جو ممالک اتربراہان ہے ان کے سطور سے ملاقات چل رہی ہے اپس پر پہلے وزیراعظم عمران خان کی اسی کی ہممنصف سے ملاقات ہوئی ہے جس میں دو طرفہ باہمی امور علاقہ اس وقت حال پر سبادہ خیال کیا گیا تبکہ وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کثیر سے مطالقی کے طالبی ہممنصف سے آگاہ کیا جس میں پتایا وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ تکمیل میں جنرل سلسل سرسیو چل رہا ہے پابندیاں ہیں انسانی اطفیر ناورجنس کی جا رہی ہیں اسے آگاہ کیا اور یہ کہا کہ سوری طور پر پابندی جو ہے ہٹانے کی چاہت ضرورت ہے ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملیح علو دی سمیت پاکستانی جو وزارت خارجہ کے اعلی حکام میں وہ بھی رہی تھے جبکہ وزیراعظم سے کچھ دیر پہلے جو والد بینک کے صدر ہیں انہوں میں بھی ملاقات صحیح فہی مختلع اس مطلق آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یورک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے صدر ٹرمپ سے واضح کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے مطالع خود تحقیق کر لیں بھارت معاملات نارمل ہونے کا پروپیگینڈا کر رہا ہے دو ایٹمی قورتیں آمنے سامنے ہیں معاملات بگر سکتے ہیں وزیراعظم ستائی ستمبر کو جنرل اسمبلی میں بھرپور موقع پیش کریں گے ایرانی صدر کی جلد وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوگی صدر ٹرمپ نے وزیراعظم عمران خان کو ایران سے بات کرنے کا کہا ہے صدر ٹرمپ نے وزیراعظم کو باتچیت کا جو مینڈٹ دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے صدر ٹرمپ سے کہ اس وقت آپ خود تحقیق کر لیں ہر فنڈمنٹل رائٹ جو ہے وہ سلب ہے فیڈم آب اسیمبلی وہاں نہیں ہے فیڈم سپیچ وہاں نہیں ہے انٹرنیٹ سرویس وہاں نہیں ہے موبائل سرویس وہاں نہیں ہے ریلیجیس فیڈم وہاں نہیں ہے نماز ادا نہیں کر سکتے بچے سکول نہیں جا سکتے بیمار ہسپتال نہیں جا سکتے کیایوٹیز ہو رہی ہیں اور ایران کے بورڈر کے ساتھ ہم ہر گرتے ہی چاہیں گے کہ وہاں بھی کوئی ایک نیا ایک مسئلہ کھڑا ہو پاکستان کے لیے یا پورے خطے کے لیے چنانچہ انہوں نے آفر کیا کہ میں پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے معاملات بگڑ رہی ہیں اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ بلکل ہم آپ کو ہمیں احتماد ہے اور آپ بات آگے بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ایران کے صدر کی وزیراعظم سے انقریب ملاقات ہونی ہیں اس ملاقات میں جن ٹیرامیٹرز کے اندر صدر ٹرمپ نے وزیراعظم پاکستان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے گفتگو کا اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ایران کے صدر کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ جو جواز ذریف صاحب ہیں میری آج صبح انسان ملاقات بھی ہوئی ان کے ساتھ ہم بات کریں گے منق readily ملتا ہے باکستان